ہلو گائز کیسے آپ سبھی اور آپ سبھی بہت زیادہ پڑھی آؤں گے میں آپ کے میوزک شیئر آ چکا ہوں نیا رییکشن ویڈیو لے کر اور یہ رییکشن ویڈیو بہت مست ہونے والا ہے آپ کو مزا دائے گا یار بھائی کمال کا گانا بھائی جب کمال کا بھائی دل ٹوٹے عاشقوں کے لئے بہت بڑی ہے لڑکوں کے مطلب پوائنٹ مارا رہا ہے لڑکوں کے اوپر لڑبندی نے ایک طریقے سے گانے کے اندر یہی بولا ہوا ہے اور باقی یہ بھائی کا بھو بی رندہوہ یہ ایم ٹی وی حسل میں بھائی کنٹیسٹن بن کے آئے باقی یہ کمرشل گانے بھی کرتے ہیں ان کے کافی سادھا ٹریک پہلے بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بادشاہ اور اکا پہلے سے ہی جانتے ہیں اور یہ ویس دل لکے ہے بھائی جو بھو بی رندہوہ ہے میں نے بھی دو تین گانے پہلے بھی سنے ہوئے ہیں یہ آٹیسٹ بہت بڑی ہے بہت کمال لکھے ہیں یہ زیادہ تر میرے ساب سے ایسے ہی گانے کرتے ہیں جو دل ٹوٹے والے تھوڑے بہت ان کے گانے ایسے ہی میں نے سنے ہوئے ہیں تو یہ سٹارٹنگ سے ایسے ہی کرتے ہیں انہوں نے اپنا ڈیبیو بھی انہی گانوں سے کر رہا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ گانا کیسا ہونے والا ہے باقی اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لی جو اور بیل ایک نہیں دبائی تو دبا لی جی تو کرتے ہیں چلو سٹارٹ اپنے پنجاب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بھائی ایک طریقے سے اپنا ان کا فوق لے کے آ رہے ہیں ان کا جو میوزک ہے وہاں سے ہے تھوڑا اس کو ٹچ ہے ہو جان دے نوں میں واجہ مارا او بھائی صاحب کمال کی پیچھ ہے بھائی بھائی کیا سٹارٹنگ ہے او بھائی گسپ چھلا مڈکے نیونہ چھلا مڈکے نیونہ واہ بھائی واہ کمال چھلا مڈکے نیونہ چھلا مڈکے نیونہ تیرے والا فیرا نیتونہ پینا کسی غوردہ غوردہ او بھائی کمال بھائی سب کمال چھلا مڈکے نیونہ چکڑا چکڑا کیا ڈروپ دے میزک کا بھائی مزیا آگے چکڑا چکڑا بھائی موسیقا واہ موسیقا 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 موسیقی 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 تھکیا چھلا رو رو تھکیا ماہینے ماننا رکھیا جاندی تے ہاتھ بھی چکیا کے مانگ دا ماں فی رابطوں کے چھلا ٹٹیا ساو گاؤں موسیقی چھلا ٹٹیا دے مورے کرے بیٹھنو ٹو دے بدنام کر گیا چھلا ٹٹیا دے مورے کرے بیٹھنو ٹو دے بدنام کر گیا او دو تا شریاں اپ کر گیا او دو تا شریاں اپ کر گیا ultimate OG OG بھائی OG او جی بھائی صاحب او جی او جی پرفورمنس بھائی کمال بھائی کمال بھائی صاحب مزے آگے یار او جی پرفورمنس بھائی مطلب کون کہتا ہے کی مطلب جو یہ سیڈ گانے ہوتے بھائی آسانی سے لکھے جاتا ہے میں سوچتا ہوں یار تم مطلب کیسے بھی گانے ہو اس کو پریزنٹ کرنا اس کو لے کے آنا بھائی وہ وہ زیادہ مطلب اس کے اوپر کام کرنا اور گانے کو رائم کیسے کرنا کہاں پہ بیٹ اٹھانی ہے کہاں پہ چھوڑنا ہر ایک چیز کا دھیان رکھے گانا پروپر تیار ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں کمپوز ہونے کے بعد میں پھر میوزک کے اوپر گانا گانا گاتا ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہے اور وہ سنتا ہے بندیا ایک گانے کو کم سے کم نہیں تو نہیں کم سے کم دس ہزار بار تو سنتا ہی ہوگا چب اس کا نیا ٹریک آرہا ہوتا ہے یا پھر اس بھائی نے لکھا بھی ہوتا ہے کسی نے بھی کوئی بھی آرٹیس تو میں خود ایک آرٹیس مطلب میرے کو پتا ہے کیونکہ میں بھی کام کرتا ہوں تو میں نے بھی لی بتا ہوں بھی ترو اب تو لیے ملا رہے ہیں تو سہی دگھانے تو ہر کوئی ہی منا الیتے ہیں ، میں幫 guy اسی ہوتا ہے بانا ہے آئی Sungachi نہیں ہوتا ھیک ہے کوئی بھی پارٹ لے لو کسی کابھی یا ہپو Оп ٹرے ہوئی میں کوئی بھی جیسے یا ڈریز کرس کرتا ہی ہے کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے بہت مشکل ہوتا ہے چاہے کمرچل گانے ہو یا کوئی بھی گانے ہو یا پ combi ھی ڈیٹر کرنے سارے گانیں بہت مشکل سے بناتے ہیں ینی ہے کہ تم یار اس لے پس زڑیں گا نہیں کرتاakter يتو بھائی توجہ کرتا ہے تو بھائی ہے مدرہ تو اور کچھ کر دن سکتا تو بھائی مردہ جان bomba نیernenی کر کر رہا ہے تو بھائی तو بھائی تم ایسے کر کے دکھا دو مدالAfلام تو ملP سلی اگر یہ بول کبھائی تومی نی ef ع beeswers نینا کرنے قرروا دیوری لگ رہا ہے کہ جبholders بھائی 거지 سلبس نینا ممانک نہیں خوانے گا اورateیہ جانب کوشم رہا ہے تو یہ مدرہ دوسرین ہم کچھ رکھے پھر آگے انہوں نے بولا تھا میرے صاحب سے پر یار تم ایسی چیز لے کے آرہے ہو تو میرے صاحب سے تو بھائی گزب میں کیا بولوں یار بھائی ملے ایک بندی اپنے اپنے درد بتا رہی ہے اس گانے کے اندر کی اس نے کیا کیسا ہے اور اس بندے نے گانے کو لکھا ہے بھائی بہت بیرندہ ہوا یار بھائی کمال یار قسم سے میرے کو لٹرلی مزا آگیا گھانا سن کے یار گھوز بم تم کھڑے ہو گیا رہا سمجھے میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کی لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز بہت آسان ہوتی ہے کہ سیڈ گانے جلدی بن جاتا ہے آنکھوں میں چککو مار لو سیڈنس آ جائے گی یہ لکھ دو بھائی میرا دل ٹوٹ گیا یار تمہیں گانا سن لو پھر اگر تمہیں لگتا ہے کہ بھائی درد بڑے گانے بھائی ایک پارٹ ہوتا ہے لائف کا اس کو اتارنا ٹھیک ہے سو بندوں کی لائف میں ملو گھس کے ملو سو بندوں کو دیکھ کے تم ایک گانا پرزینٹ کرو اور وہ سو بندوں کو لگے کہ بھائی یہ ملو سچ بول رہا ہے بندہ تو سیڈ گانا اس لئے کیونکہ لوگ اس سے کنیکٹ کریں گے جب بھی زیادہ سنیں گے نا بات وہ ہوتی ہے بات کا دھم یہ ہوتا ہے اب جیسے پارٹی گانے تو پارٹی گانے میں تو یہ ہی چلتا ہے کہ ہم نے دارو پی لی یہ کر لیا وہ ہمارا کیجول کام ہے ٹھیک ہے وہ سب ہی ہٹ کرتا ہے تو اس میں کافی نئی پینے والی بھی ہوتا ہے تو وہ بھی وائپ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کیا ہوتا ہے دارو دورو تو بیکار ہوتی ہے اور جو یہ سیڈ گانے ہوتا ہے سیڈ گانوں کے اندر یہ ہوتا ہے ہر کوئی بندہ ڈل ٹوٹا ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو چھوٹی عمر میں ٹوٹ جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو لے کے یا پھر لڑکے کا لڑکی کا ڈل ٹوٹ گیا یا پھر لڑکی کا ڈل ٹوٹ گیا ممی پاپا یہ سب یا کسی تو یہ گانے ہیں اسی چیز کی یاد لاتے یا نہیں ہوتا بھائی بندی کو دیکھ کی گانا بنایا ہو ایسا نہیں ہوسکتا اب یہ شاید اپنی ممی کو دیکھ اس نے گانا بنایا ہو بھائی نی تو کافی کنٹرپ لگتا ہے یہ نہیں ہوتا کیا آپ کہیں سے بھی جوڑ سکتا ایسے گانوں کو کہیں سے بھی جوڑ سکتے ہو کسی چیز کو یاد کرتا تو یہ گانا ہے بھائی جو سٹارٹنگ تھی پھر اس کے بعد میں گانا آیا بھائی کی پیش تھی پھر اس کے بعد میں جو ریپ والا پارٹ تھا وہ بھائی قصب کا تھا مزا آگیا ہپاپ بیٹ پہ بھائی کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں مزا آگیا یار تم مطلب خود دیکھو ڈیزارو کرتا ہے بھائی یہ مندہ یہ کمرشل ٹریک ہے میں سو پرسنٹ کہتا ہوں گرانٹی کے ساتھ میں اس ٹریک میں مزا آگیا یار یہ آٹر بھائی بہت قدر نا اس بھائی نے بھی آتے مطلب جب اس نے اپنا وہ کرا تھا حسل کے اندر اپنا پہلا وہ ٹریک کرتا وہ کانا بھی بھائی سہیڈی تھا بڑیا کانا تھا اس میں بھی مزے آئے تھے تو بھائی اس بندے سے ایکسپیٹیشنز ہے اور یہ بندہ میں تھا آپ سے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا بھو بی رندہوہ کو زیادہ ٹائم سے بھائی کام کرنے لگ رہے ہیں اور بھائی میں نے پہلی بتایا اکا اور باشا ان کو پہلے سے ہی جانتے ہیں تو بھائی لٹرالی میں مزے آگے میرے کو اگر آپ کو مزے نہیں آئے میرے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اگر آپ کو آئے ہو تو ضرور بتا دینا میرے ڈیاکشن ویڈیو آپ کو کیسا لگائے میرے کو وہ بھی ضرور بتانا میں کوئی بھی سکرپٹ لے کے بیٹھتا نہیں ہوں پہلے آپ کو یہ بتا دوں میرے سے تھوڑی بہت گلتی اگر ہود آتی ہے تو اس کے لئے میں سوری بولتا ہوں اگر میں کچھ بھی گلت بول دوں تو ٹھیک ہے میں کوئی سکرپٹ لے کے یہاں پہ بیٹھتا نہیں ہوں بس میرے جو ایمیجن میں میرے تھوٹ آتا ہے تو میں اپنے تھوٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں میں کچھ الگ سے مسالہ وغیرہ لگاتا نہیں کوئی سی بھی ویڈیو پہ تو آپ مطلب اس چیز کو دیکھنا نوٹ کرنا ٹھیک ہے باقی میں اپنی طرف سے اپنا 100% دے رہا ہوں اور تھینکیو سو مچ آپ سبھی کو آپ میرے کو بہت زیادہ پیار کرو میرے ریاکشن ویڈیو دیکھتے ہو اور میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے گائز تھینکیو سو مچ آپ سبھی کا بہت زیادہ شکریہ میرے چینل کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیلے کہیں نہیں دبائی تو دبا لیجئے اگر کوئی بھی گانے کا آپ چاہتے ہو ریاکشن ویڈیو تو آپ میرے کو کمنٹ سیکشن میں اس گانے کا نام بتا دینا اور پھر میں اس کا ریاکشن ویڈیو آپ کے لئے ضرور کروں گا تھینکیو سو مچ اگیم ہر ہر مہ دیو